نمسکار دوستو میں ہوں امیتر پاٹھی اور سوگت ہے آپ کا چمبل جیس اکڈمی فرنس آج کی اس کلاس میں ہم بات کریں گے آئی سی سی ٹی ٹونٹی بلڈ کپ دو ہزار چوویس کے بارے میں آج کی اس کلاس میں ٹی ٹونٹی بلڈ کپ دو ہزار چوویس سے سماندت کمپلیٹ انفارمیشن آج کی اسی کلاس میں ختم کریں گے سو دوستو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے شروع سے انت تک جرور دیکھئے یہ فرنس آج میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے آئی سی سی ٹی ٹونٹی بلڈ کپ دو ہزار چووویس کے بارے میں آئی سی سی ٹی ٹونٹی بلڈ کپ دو ہزار چووویس کے فائنل مقابلے میں بھارت نے ساؤت افریقہ کو سات رنوں سے ہرا کر آئی سی سی ٹی ٹونٹی بلڈ کپ دو ہزار چوویس کا خطاب اپنے نام کیا ہے بھارت نے سترہ سالوات ٹی ٹونٹی بش کپ جیتا ہے اس سے پہلے بھارت نے آخری بار آئی سی سی ٹی ٹونٹی بلڈ کب دو ہزار سات میں جیتا تھا اس شماعہ بھارت کے کپتان مہندر سینگ دونی تھے اس کے بعد نیفت دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹونٹی بسٹ کب دو ہزار چوہویس کے فائنل میں بھارت نے ساؤت افریقہ کے خلاف ٹوش جیت کر پہلے بلے واجی کرنے کا نلنے لیا بھارت نردہ ریت بیس عوبروں میں ساتھ بکٹ کھو کر ٹوٹل ایک سو چھہتر رن بنائے اس کلچ کا پیچھا کرنے اتری ساؤت افریقہ کی ٹیم نردہ ریت بیس عوبر میں آٹھ بکٹ کھو کر ایک سو انہتر رن ہی بنا پائی اور بھارت نے آئی سی سی ٹی ٹونٹی بسٹ کب دو ہزار چوہویس کا فائنل مقابلہ سات رنوں سے جیت لیا اس کے بعد نیفت دیکھتے ہیں کہ اس جیت کے ساتھ بھارت نے سترہ سال آباد ٹی ٹونٹی بھی شکپ جیتا ہے تتہہ گیارہ سال کے بعد بھارت کوئی بھی آئی سی سی ٹروپی جیتا ہے بھارت نے اس سے پہلے دو ہزار تیرہ میں چیمپین ٹروپی جیتی تھی اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی ٹی ٹونٹی بلکپ دو ہزار چوہویس کی بیجیتا ٹیم بھارت رہی تتہہ بھارت کی ٹیم کے کپتان روہت شرما تھے تتہہ وہ بیجیتا ٹیم دکشن افریقہ تھی دکشن افریقہ کے کپتان ایڈم ماکرم تھے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی ٹی ٹونٹی بلکپ دو ہزار چوہویس میں مین آب دا سیریج کا آوارڈ جسپریت بومرہ کو پردان کیا گیا تتہہ مین آب دا میچ کا آوارڈ براٹ کوہلی کو دیا گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی ٹی ٹونٹی بلکپ دو ہزار چوہویس میں ساروادک رن رحمان اللہ گروباج نے بنائے ان کا سنبند افغانستان دیش سے ہے انہوں نے آئی سی سی ٹی ٹونٹی بلکپ دو ہزار چوہویس میں سب سے ادھک دو سو اکیاسی رن بنائے اس کے بعد نیکس پونڈ دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی ٹونٹی بلکپ دو ہزار چوہویس میں شروادک بکٹ بھارت کے عرصدیب سنگھ اور افغانستان کے فجل فاروقی نے لیے انہوں نے آئی سی سی ٹی ٹونٹی بلکپ دو ہزار چوہویس میں ٹوٹل سترہ بکٹ اپنے نام کیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی ٹونٹی بلکپ دو ہزار چوہویس کا آئی او جن ایک جون سے انتیس جون تک کیا گیا تتہ اس کا آئی او جن اسطحل بیشٹ انڈیج اور امریکہ تھا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ برس دو ہزار چوہویس میں ائی ڈی 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 ڈ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بیش کرب جیتنے والی ٹیموں میں بیجیتا ٹیم کو 20.40 کلور روپے کی انام راہ سی پردان کی گئی جبکہ بیجیتا ٹیم کو 10.60 کلور روپے تدہ سیمی فائنل میں ہرنے والی ٹیم کو 6.48 کلور روپے کی راہ سی پردان کی گئی اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیو جیلینڈ کے اسٹار گیندباج لوکی فاریوشن نے اپنے اسپیل کے چار آور میں سے چار آور میڈن پھیک کر ایک نیا بلڈ رکارڈ بنایا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسٹلیا کے تیج گیندباج پیٹ کمنس نے ٹی ٹونٹی بشکب دو ہزار چوبیس میں اتحاس رجدیہ پیٹ کمنس ایسے پہلے گیندباج بن گئے ہیں جنہوں نے کسی بھی بلڈ کم میں لگاتا دو ہیٹرک لی ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسٹلیا کے کھلاری ساحل چوہن نے سب سے تیج ستائیس گیند میں ستک بنا کر رکارڈ بنایا اور انہوں نے کرسگیل کے تیس گیندوں پر ستک کے رکارڈ کو بھی توڑ دیا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی نے پروش ٹی ٹونٹی بشکب دو ہزار چوبیس کے لیے ڈیارت اسمبلہ پچیس ملین امیرکی ڈالر کی رکارڈ ٹوڑ پروش ٹاراسی کی بھی گوشڑا کی اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی پروش ٹی ٹونٹی بشکب دو ہزار چوبیس کے برانڈ ایمبیشٹر ایورا سینگ، اوشین گولٹ، کرس گیل اور شاہد آفریدی تھے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی پروش ٹی ٹونٹی بشکب دو ہزار چیمپیان سے پہلے اس کا آئیو جن پرتیک دو برسوں کے انترال کے بعد ہوتا ہے تطہ اسے آئی سی سی دورہ آئیو جت کیا جاتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی ٹی ٹونٹی بشکب کا آئیو جن پہلی بار دو ہزار سات میں دکھڑ افریقہ میں کیا گیا تھا تطہ برس دو ہزار چوبیس کا ٹی ٹونٹی بشکب بھارت نے جیتا تھا اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں کہ روحید سرما شبھی آئی سی سی پروش ٹونٹی بشکب کھلنے والے اور اس کے ساتھ دونوں بشکب دو ہزار سات اور دو ہزار چوبیس جیتنے والے پہلے بھارتی کھلھاڑی بن گئے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ عبراد سنگھ نے ٹی ٹونٹی بشکب دو ہزار سات میں انگلینڈ کے خلاف ہوئے مقابلے میں اسٹوارڈ بروڈ کے ایک آور میں چھے چھکے جڑ دیئے تتہ ایسا کرنے والے عبراد سنگھ پہلے برلیواز بن گئے تھے آئیے فرنس اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی برلڈ کپ کی ٹروفیاں ابھی تک کن کن دیسوں نے اٹھائی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آئی سی سی برلڈ کپ کے پہلے سنسکرل کا آئے ہو جن برس دو ہزار سات میں کیا گیا تتہ اس کی بجیتہ بھارت ٹیم بنی تتہ برس دو ہزار نوک آئی پیل پاکستان نے جیتا 2010 کا تکی بجیتہ انگلینڈ ٹیم رہی 2012 میں تی ٹوانٹی بشکپ بیسٹ انڈیز دورہ جیتا گیا برس دو ہزار چودھے کا تی ٹوانٹی بشکپ سری لنکا نے جیتا تتہ برس دو ہزار سولہ کا تی ٹوانٹی بشکپ پھر سے بیسٹ انڈیز نے جیتا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ برس دو ہزار اکیس کا تی ٹوانٹی بشکپ آشتلیا دورہ جیتا گیا تحت برس دو ہزار بائیس میں انگلینڈ نے ٹی ٹونٹی وشکپ جیتا تحت برس دو ہزار چوہویس کا ٹی ٹونٹی وشکپ روحے سرما کی کپتانی میں انڈیا نے جیتا یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ بیشٹ انڈیج انگلینڈ اور بھارت نے ٹی ٹونٹی وشکپ دو دو بار جیتا ہے آئیے پھرنسز کے بار ٹی ٹونٹی وشکپ کے شبید سنسکرنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں برس دو ہزار چوہویس میں ٹی ٹونٹی وشکپ کی بیجیتا ٹیم بھارت بنی تحت او بیجیتا ٹیم دکشن افریقہ تحت ٹی ٹونٹی وشکپ کی سرنکلا کا سربششت کھلاڑی جسپریت بھومرہ کو چنا گیا تحت سیر سرن اسکورر رحمان اولائی گرباج رہے ان کا سمبند افغانستان دیش سے ہے تحت سربادک بکٹ لینے والے گیندباز بھارت کے عرصدیب سنگ بنی تحت تی ٹونٹی وشکپ دو ہزار چوہویس کا فائنل مقابلہ باروہ ڈوش میں کھلا گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ برس دو ہزار بائیس کے ٹی ٹونٹی وشکپ کی بیجیتا ٹیم انگلینڈ رہی تحت او بیجیتا پاکستان ٹیم رہی تحت برس دو ہزار بائیس کے ٹی ٹونٹی وشکپ میں سربششت کھلاڑی کا آورڈ شیم کوررن کو پردان کیا گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ برس دو ہزار بکٹ لینے والے گیندباز بانونگا ہسرنگا رہے تحت تی ٹونٹی وشکپ دو ہزار بائیس کا آئیو جن آشتلیا میں کیا گیا تھا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ برس دو ہزار اکیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے بارے میں برس دو ہزار اکیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی بیجیتا ٹیم آشتلیا بنی تھی تحت او بجیتا نیو جیلینڈ رہی تھی اس ترنکھلا میں سیرسرن اسکورر باکستان کے باور آجم رہے تھی تحت شربادک وکٹ لینے والے گیندباز تھیلی لنکا کے بانوندو ہسرنگا بنے تحت تی ٹونٹی وشکپ دو ہزار اکیس کا آئیو جن او مان اور ایو اے ای میں کیا گیا تھا آئیے پرانچس کے بعد بات کریں گے تی ٹونٹی وشکپ دو ہزار سولائے کے بارے میں تی ٹونٹی وشکپ دو ہزار سولائے کا ایڈیسن بیسٹ انڈیس دورہ جیتا گیا تحت اس کی او بجیتا ٹیم انگلینڈ بنی تھی تحت تی ٹونٹی وشکپ دو ہزار سولائے کا سرف سرسٹھ کھلاڑی برات کوہلی کو چلا گیا تحت سیریز میں سب سے ادھگر بنانے کا ریکارڈ تمیم اکبال کے نام رہا تحت سربادک وکٹ لینے والے گیندباز محمد نمی بنے تحت اس کا آئیو جن بھارت میں کیا گیا تھا اس کے بعد دیکھتے ہیں برس دو ہزار چودھا کے ٹونٹی وشکپ کے بارے میں تو برس دو ہزار چوبیس کا ٹونٹی وشکپ سری لنگ کا دورہ جیتا گیا تحت اس کی او بجیتا ٹیم بھارت رہی تحت سیریز کا سرف سرسٹھ کھلاڑی برات کوہلی کو چنا گیا تحت سربادک وکٹ لینے والے گیندباز احسان ملک اور عمران تاہر بنے تھی تحت ٹونٹی وشکپ دو ہزار چودھا کا آئیو جن بھانگلہ دیس میں کیا گیا تھا اس کے بعد برس دو ہزار بار ہے کہ ٹونٹی وشکپ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو برس دو ہزار بار ہے کہ ٹونٹی وشکپ کی بجیتا ٹیم بیسٹ انڈیج رہی تحت او بجیتا ٹیم سری لنگ کا تحت میت کا سربس رسٹھ کھلاڑی سین وارسن کو چنا گیا تحت سربادک رن بنانے والے بلیواج کا اوارڈ سین وارسن کو دیا گیا تحت سربادک وکٹ لینے کا اوارڈ اجنتا مینڈس کو تحت ٹونٹی وشکپ دو ہزار بار ہے کہ آئیو جن سری لنگ کا میں کیا گیا تھا اس کے بعد بات کریں گے دو ہزار بار دس کے ٹونٹی وشکپ کے بارے میں تحت دو ہزار دس کا ٹونٹی وشکپ انگلینڈ دورہ گیتا گیا تحت اس کی او بجیتا ٹیم آسٹلیا بنی تحت اس میں مین آب دا میچ کا اوارڈ کیبن پیٹرسن کو دیا گیا مین آب دا سیریج کا اوارڈ محلہ جیبردنے کو پردان کیا گیا تحت سربادک وکٹ لینے کا اوارڈ ڈک نینس کو پردان کیا گیا تحت دو ہزار دس کے ٹونٹی وشکپ کا آئیو جن بیشٹ انڈیج میں ہوگا تھا اس کے بعد بات کریں گے برس دو ہزار نو کے ٹونٹی وشکپ کے بارے میں ٹونٹی وشکپ کی بجیتا ٹیم پاکستان بنی تھی تحت اس میں ٹونٹی وشکپ دو ہزار نو میں پیلیئر آب دا میچ کا اوارڈ سری لینکا کے طلق رہتنے دلسان کو پردان کیا گیا تحت سربادک وکٹ لینے کا اوارڈ پاکستان کی عمرگل کو دیا گیا تحت برس دو ہزار نو کے ٹونٹی وشکپ کا آئیو جن انگلینڈ میں کیا گیا تھا اس کے بعد بات کریں گے برس 2007 کے ٹی ٹونٹی بسکپ کے بارے میں تو برس 2007 کے ٹی ٹونٹی بسکپ کا آئیو جن دکھن افریقہ میں کیا گیا اس کی بجیتہ ٹیم بھارت بنی تطھا رنر اپ ٹیم پاکستان رہی تھی تطھا ٹی ٹونٹی بسکپ 2007 میں پلئیر آف دا میچ کا آوارڈ ساہد افریری کو پردان کیا گیا سیریج آف دا میچ کا آوارڈ میتھو ہیڈن کو پردان کیا گیا تتہ سربادک بکٹ لینی کا اوارڈ عمر گل کو دیا گیا آئیے فرانسز کے بعد ہم بات کریں گے تی ٹونٹی بشکپ بیجیتاؤں کی سوچی تیس بار ارثہ کس ٹیم نے کس برس تی ٹونٹی بشکپ جیتا اور کتنی بار جیتا اس کے بارے میں بات کرتی ہیں تو بیشٹ انڈیج نے دو بار تی ٹونٹی بشکپ اپنے نام کیا کب کب کیا برس دو ہزار باہرہ میں دو ہزار سولہ میں اس کے بعد بھارت نے تی ٹونٹی بشکپ دو بار جیتا کب کب جیتا برس دو ہزار سات میں برس دو ہزار چوہویس میں پاکستان نے تی ٹونٹی بشکپ ایک بار جیتا برس دو ہزار نو میں انگلینڈ نے تی ٹونٹی بشکپ دو بار اپنے نام کیا کب کب کیا دو ہزار دس میں اور دو ہزار دائس میں سری لنکا نے ایک بار برس دو ہزار چودھے میں تی ٹونٹی بشکپ اپنے نام کیا اسٹلیا نے ایک بار ٹی ٹونٹی وش کب جیتا کب جیتا برس دو ازار ایک تیس میں ایک دیفرنس ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں تتہ چینل کو سسکرائب کریں جیسے نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے جائے ہند جائے بھارت